تو اگر مانی جی آپ شیئر بیکھنا چاہتے ہیں اور ہم لوگ سوچیں کہ ہم نے ایک اپنی چھوٹا تھا بجنس سٹارٹ کر رہا ہے اس کے شیئر مومبی سٹوک ایکشین میں بیچ دیں بیچ سکتے ہیں سار وہ لسٹڈ کمپنی ہونے چاہیے لسٹڈ کمپنی ہونے چاہیے ٹھیک ہے لسٹڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کمپنی اس جگہ پر اس سٹوک ایکشینج میں بیاپار کرنے کا ادھکار رکھتی ہے جیسے سبجی بندی میں بتایا ہے نا میں نے جو بیچنے والا ہے کھریدنے والا کوئی بھی آ سکتا ہے سبجی بندی میں ایسے رکھا جاتا ہے مارکیٹ کا بیسک منسیبل ہوتا ہے کھریدنے کے لئے کوئی بھی آ سکتا ہے پر بیچنے کا ادھکار سب کو نہیں ہوتا کیونکہ مارکیٹ کی جگہ سیمت ہے اس جگہ میں سیمت ہے ہر کوئی آکے بیچے گا تو کچھ پتا نہیں چلے گا اور اس کی کوالیٹی کیا ہے پتہ چلا کیس طریقی سبجی بیچ گیا جہنیلی سبجی بیچ گیا ایک اکاؤنٹیبلیٹی بھی ہونی چاہیے نا تو جو بیاپار کا ادھکار ہوتا ہے انہیں سٹوک ایکشینج میں وہ سیمت ہوتا ہے اور جب ہم لیمیٹڈ بولتے ہیں لیشٹڈ بولتے ہیں اس کا مطلب اس سٹوک ایکشینج میں اس کمپنی کو اس بیزنس کو بیاپار کرنے کا ادھکار پرابت ہے اسی لیے یہ شبد استعمال ہوتا ہے بی اے سی لسٹڈ اچھا کس کو ادھکار پرابت ہوگا وہ کمپنی کئی بار بزنس کر بھی نہیں رہی ہوتی ہے پھر بھی اپنے آپ کو ایڈورٹائز کرتی ہے تب آپ کو بتائے گی کہ ہم وہاں پر بزنس ہم بی اے سی میں لسٹڈ بھی کمپنی ہیں یعنی کہ ہم بڑی کمپنی ہیں چھوٹی موٹی کمپنی بی اے سی میں لسٹنگ نہیں گھلا سکتی ہے ایک پروسیس ہے اس کا اس میں اس کو پیسہ بھی دینا پڑتا ہے اس کا ایک منیمم سائز ہونا چاہیے کیپٹل سائز اتنا ہونا چاہیے کہ مان لیجئے سو کروڑ کا بزنس آپ کا ہونا چاہیے یہ پچاس کروڑ کا کس ایک انہوں نے ایک لیمیٹیشن لگائی رکھتے ہیں کی اتنا سائز ہونا چاہیے تو وہ کہلاتا ہے لسٹڈ آپ مان لیجئے کوئی کمپنی بھارت میں لسٹڈ ہے مومبے اکسین میں لسٹڈ ہے تو کیا وہ نیو آرک سٹاک اکسین میں بھی لسٹڈ ہوگی نو سر نو سر نو سر سٹاک اکسین میں لسٹنگ ہونا اپنے آپ میں اور زیادہ بڑی بات ہے کیونکہ اب آپ جو ہے اپنا سر نیو آرک سٹاک اکسین میں بیچ سکتے ہیں بھارت میں بے ہی سکتے ہیں نیو آرک سٹاک اکسین میں تو یہ اور زیادہ بھارت کی جو بڑی کمپنیاں ہوں گی وہ مومبے سٹاک اکسین میں اپنا سر بچیں گی جو بہت بڑی کمپنیاں یا اس کے پیسٹی کی کمپنیاں وہ سٹاک اکسین میں بھی جا کے اپنے سر کو بے سکتے ہیں تو یہ پروس wiek ہوتا ہے لسٹنگ کا تو لسٹنگ شبت کو ضروری یاد رکھے گا یہ ڈیٹ گلت ہے یہ کبھی اٹھارہ سو کچھ میں بنی تھی سٹوک ایکچینڈ بومبی سٹوک ایکچینڈ یہاں یہ ڈیٹ گلت دیکھی ہوئی ہے نیشنل سٹوک ایکچینڈ انیس سو بانویے میں بنی تھی یہ ٹھیک ہے اوور دا کاؤنٹر ایکچینڈ آف انڈیا یہ اور بھی کچھ سٹوک ایکچینڈ ہے بومبی سٹوک ایکچینڈ نیشنل سٹوک ایکچینڈ کے علاوہ اوور دا کاؤنٹر ایکچینڈ آف انڈیا اس کے علاوہ ریجنل چھتر میں الگ الگ چھتروں میں بھی سٹوک ایکچینڈ جائپور کا اپنا کلکتہ میں الگ ہے احمد آباد کا سٹوک ایکچینڈ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی اپنے سٹوک ایکچینڈز ہیں ڈی میٹ اکاؤنٹ یہ ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی وٹ اس ڈی میٹ اکاؤنٹ ڈی میٹ اکاؤنٹ جو ہم نے کلاس میں بات کیا تھا کہ جو پہلے جو مارکی جو اکاؤنٹ ہوا کرتا تھا جو شیئر کھڑیتنا بیچنا ہوتا تھا وہ فیزیکل پیپر کے تحت ہوتا تھا تو آپ پیسہ دے دیتے تھے آپ کو ایک سرٹیفیکٹ مل جاتا تھا کہ آپ کو فلا فلا کمپنی میں اتنا شیئر ہے ٹھیک ہے تو آپ اسے سمال کے رکھتے تھے جب آپ کو ضرورت ہوتی تھی تو اسے بیچ سکتے تھے پر اس میں کئی طریقے کے ٹیکنیکل ایشیوز تھے تو ان ایشیوز کو اور ٹیکنالوجی کا یوز کرنے کے لیے کہ میں ترنت وہ مل سکے تو ایک ڈی میٹ اکاؤنٹ کا کونسپٹ بنایا گیا کہ جتنے بھی شیئر ہوں گے اب کاغج کے فارم میں نہیں رہیں گے بلکہ اکاؤنٹ میں ایک نمبر کے طور پر رہیں گے وہ نمبر آپ کے پاس رہے گا وہ نمبر سے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں تو یہ ڈی میٹ اکاؤنٹ ڈی میٹ اکاؤنٹ اور اس کے لیے ڈیپوزیٹری آپ کو آپ کا جو بینک ہے بینک کو ڈیپوزیٹری پارٹیسپینٹ بنا دیا ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ مان لیجے آپ کے شیئر ہے جو ڈی میٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اور بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اسے آفس میں لنک کر دیا ہے مان لیجے آپ کے پاس سو شیئر ہیں ریلائنس کمپنی کے اور آج کے دام آپ کو مان لیجے آہ ریلائنس کمپنی کا شیئر پانچزار روپے کا ہے تو آپ نے آپ کو پیسے کی آوشکتہ پڑھی آپ اپنے شیئر بیس دیتے ہیں تو آپ شیئر اور بروکر کو بولتے ہیں میرے شیئر بیک دیجئے وہ آپ کے ڈی میٹ اکاؤنٹ سے ڈیوٹ کرے گا سو شیئر مان لیجے آپ نے کہا پچاس بیچے دو پچاس سو ہے پچاس بیچ دو پچاس میرے پاس رہنے دو تو پچاس گونہ پانچزار کے پیسے آپ کے کھاتے میں کریڈٹ ہو جائیں گے ڈھائی لگ روپیاں وہ اپنی فیز وغیرہ کاٹ کے آپ کو دے دے گا اور آپ کے کھاتے میں اب رہ جائیں گے پچاس شیئر کچھ سمیں بعد آپ کے کھاتے میں کچھ پیسہ آ گیا آپ کے بات کہیں سے پیسہ آیا اس دن شیئر تھوڑا مارکرٹ ڈاؤن تھا پھر شیئر کر ریلائنس کمپنی کا چار ہزار روپے کا چل رہا تھا آپ کے پاس اس دن چار لاکھ روپے تھے آپ نے اپنے بینک سے چار لاکھ روپے ان کو دے دیئے اور اس کو بولا کہ میرے کو سو شیئر اور کرید دو تو اس میں سو شیئر کر دیئے پچاس پہلے کے تھے اب آپ کو ٹیڑھ سو شیئر ہو گئے تو آج کے سمعے میں ہمارا جو بینک اکاؤنٹ اور جو ڈی میٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ آپ اس میں اس طرح سے ریلیٹل لنک رہتا ہے جس سے کہ آپ ایزیلی اپنے ٹرانزیکشنز کو بینہ جھنجٹ کے اور بہت ریل ٹائم میں کہ یہ آلموسٹ سیم ٹائم میں آپ نے ادھر بٹن اپنا کریدنے کا اوڈر دیا اس طریقے کا بیاپار یہ چلتا رہے کیونکہ اس کی بہت ضرورت اس لیے بھی ہے جو سب سے پہلے جو الیکٹرونک یا ڈیجیٹائزیشن کی ہوا ہمارے دیش میں وہ کس کا ہوا پوری دنیا میں بھی شاید اسی کا ہوا ہانی آئی ٹی کمپنیوں نے سب سے پہلا جو شروعاتی کام جو ہے سٹاک ایکچینجز میں ہی یہ شروع ہوا کیونکہ سٹاک ایکچینجز میں اس کی بڑی قیمت ہے سپیڈ کی بڑی قیمت ہے ہمارے لئے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آج میرے کو دو دن بعد چیز مل جائے کوئی بات نہیں ٹھیک ہے آ جائے گا اگر کوئی شیئر مان لیجیے آپ کو کسی نے پیسہ بھیجا ہے کوئی چیز بھیجی ہے آپ کی دگری سٹیفیکٹ ہے اگر آپ کو تین دن بعد دگری کا مل جائے تو کوئی آپ کو حرج ہے آج آپ پاس ہوگئے مان لیجیے آج آپ نے پیپر دیا پاس ہوگئے آپ کو سٹیفیکٹ تین دن بعد مل جائے تو کوئی برائی ہے ہے کوئی آپ کو دکت ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑھنا ہم نے کیا دگری کا ایک شیئر مارکٹ میں سیم چیز اسے شیئر سرٹیفیکٹ یا شیئر چاہیے اور اس کو تین دن لگ گئے شیئر ملے میں اس کو کچھ فائدہ نقصان ہو سکتا ہے یہ سر ہو سکتا ہے حالی فائدہ نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ جس دن اس نے خریدا اس دن ہجار رپائے کا تھا دونہ ہی زمبابنہ ہے تین دن کے اندر میں وہ پندرے سو دو ہجار رپے کا بھی ہو سکتا ہے ایسی بھی کیسز ہو جاتے ہیں تین دن میں ہجار رپے کا شیئر سو رپے کا بھی رہ سکتا ہے اب مان لیجئے آپ نے ہجار ہجار کے شیئر ہجار کری دے دس لاکھ روپے دس دس لاکھ روپے کا آپ کا شیئر تھا دس لاکھ یعنی کی آپ کے بیس لاکھ ہو گئے تین دن کے اندر آپ کا پیسہ تین گناہ بڑھ گئے دو گناہ ہو گیا اب ایسے میں جو شیئر بروکر ہے وہ حالہ کر دے گا وہ کہے گا کی ہے کیونکہ ابھی کے ٹائم میں ان ٹیم دنوں میں شیئر پر کنٹرول کس کا ہے آپ کا نہیں ہے شیئر بروکر کا ہے وہ کچھ بھی کہانی سنا دے گا کچھ تھوڑا سا چالاک ہے تو وہ کہتا ہے کہ نئی سر یہ ہو نہیں پائیا آپ کے شیئر ملنے پائے تھے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سچ میں نہ ملے ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس آگئے ہیں کیونکہ بیچ میں اس کے پاس آتے ہیں ٹھیک ہے وہ لیتا ہے اپنے پاس آتے ہیں پھر آپ کو دیتا ہے اگر اس کو لالت چاہ گیا کہ یہ تو بہت فائدہ ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتا ہے آپ کو منا کر دیتا ہے کہ سر نہیں بھی کہ ملے نہیں ملنے پائے آپ کو آپ کو دس لاکھ روپے کا چکنا لگ گیا آپ لڑنے لگ جائیں گے اس شیئر بروکر سے کہ بھی دو ٹوٹا بھی ہو سکتا ہے سو روپے کا شیئر رہ گیا دسی ہزار روپے کا شیئر دس لاکھ کے آپ کے دسی ہزار روپے رہ گئے یا ایک لاکھ روپے رہ گئے تو بھی آپ کے لیافت ہے ٹھیک ہے تو بھی آپ جھڑا کریں گے کہ مجھے نہیں چاہی مجھے اب تک اس کی ویلی اوپر نیچے ہو گئی آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی مجھے نہیں چاہیی اب یہ پر وہ کہے گا کہ جی آپ نے تو کہا تھا یہ سب جو پرابلم سے بچنے کے لیے سب سے شروعاتی جو ڈیجٹائیزیشن ہوا الیکٹرونک کرن ہوا وہ سٹاک ایکشنج کا ہوا اسی چیز کو بچانے کے لیے کہ بھئی یہ پرابلم بہت بھاری پرابلم ہے اور ریگولرلی ہوتی ہے ایسے بہت سے فراڈ ہوتے ہیں ان سب سے بچنے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ریال ٹائم میں کرتے ہیں آپ نے اگر آج شیئر ابھی شیئر لیا تو دس منٹ میں آپ کی پاس پانچ منٹ میں شیئر آ گیا اتنی جلدی شیئر کا مارکٹ فلکچویٹ نہیں کرتا ہے پرائیس توڑا بہت کر سکتا ہے ہمیں نہیں کر سکتا تو یہ ہمارے جو ہے ڈی میٹ اکاؤنک ہوتی ہے ڈی پوزیٹریز ہم نے این ایڈی ایل سی ایڈی ایل کی بات کی جو اس سارے ڈاٹا کو مینج کرتے ہیں وہ کہلاتے ہیں آگلے ٹاپک کی اور بڑھتے ہیں وہ ہے ہمارا بیلنس آف پیمنٹ بیلنس آف پیمنٹ شبد ہمارا جب بجٹنگ ہے بجٹنگ سے جڑا ہوا شبد ہے بی او پی کیا ہوا بیلنس آف پیمنٹ ہاں جی بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوں گا سر ایک سپورٹ اور ایمپورٹ میں بیلنس ہو بہت بہت سورال طریقے سے بھی اگر اس کو دیکھیں اس کو بہت complicated کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ بیسکلی ہمارے دیش کے لیے جیسے آپ پہلے اپنے گھر اپنے پرسنل یا گھر کی انکم کی بات کرتے ہیں اگزامپل سمپل لیتے ہیں آپ کا گھر ٹھیک ہے آپ کے گھر میں آپ کی کچھ انکم ہوگی آپ کی کچھ فیملی انکم ہوگی فیملی انکم میں کیا ہو سکتا ہے آپ کے فادر کام کرتے ہیں ان کو تنکھا مل جاتی ہے انکم چیلری آپ کے پاس ایک چھوٹا موٹا کھیت ہے اس چھوٹے موٹے کھے سے چھوٹے بہت انکم آئے آئے ہو جاتی ہے کچھ بیجوات دیتے ہیں فسل تو کراپ سے آپ کو ایکڈی کلچر سے کچھ انکم ہو جاتی ہے ایک کہیں آپ کا کمرہ گھر چھوٹا سا ہے جو آپ استعمال نہیں کر رکھے آپ نے اسے کرائے پید دے رکھا ہے رینٹ آپ کا بڑا بھائی ہے وہ ممبئی رہ کے کام کرتا ہے وہاں سے کچھ پیسہ کماتا ہے اور آپ ہیلپ کرنے کے لیے اپنے ممی پاپا کی کچھ بھیج دیتا ہے ریمیٹنس ٹھیک ہے تو یہ ٹوٹل اس طریقے سے کیا ہو گئی آپ کی انکم ہو گئی فیملی کی انکم ہو گئی آپ کی فیملی کا ایکسپینڈیچر ہوگا آپ زبان طریقے سے گھر کا خرچہ ہے بچوں کی پڑھائی ہے آپ لوگ ابھی کام نہیں کر رہے ہیں لڑکی کی شادی ہے بہت ساری چیزیں ہیں کچھ ون ٹائم کچھ ریگولر ایکسپینڈیچر ہر وقت چلتے رہتا ہے تو یہ ہو گیا آپ پر فیملی انکم اینڈ ایکسپینڈیچر اب آپ کی فیملی کا بیلنس آف پیمنٹ کیا ہوگا مان لیجے آپ کے پاس ٹوٹل یہ سارا ملا کے مہینے کا پچاس ہزار روپیا ہو جاتا ہے آپ کچھ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے خرچ کو کنٹرول نہیں کرتی ہیں گاڑی کھرید لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں جو آوائیڈیبل خرچے ہیں ان کو بھی نہیں رکھتی ہیں اور انہوں کے پاس انکم دو ہے انہوں نے اپنا خرچہ کیا انکم ان کی پیجاز ہزار روپے ہے خرچہ وہ کیا کرتے ہیں ساٹھ ہزار روپے گا کر لیتے ہیں کسی ایک مہینے میں ساٹھ ہزار روپے گا کر لیتے ہیں کچھ ایک مہینے میں انہوں نے کوئی زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں اب آئے پچاس ہزار خرچہ ساٹھ ہزار اس کا مطلب کیا ہوا بیلنس آف پیمنٹ نہیں ہے سر بیلنس آف پیمنٹ دیفیسٹ ہے ٹھیک ہے دیفیسٹ ہو جائے گا سر ہماری انکم کم ہے کتنی کم ہے مائنس دس ہزار ہمارا ڈیفیسٹ ہے بی او پی ڈیفیسٹ ہے ٹھیک ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی انہوں نے یہ ساٹھ ہزار کا خرچہ کیسے لیا آئے دن کے پہ پچاس ہزار پی تھے دس ہزار لون لیا ہم گے کہنے سے پھر اوپیسٹ کہوں کہ آنا چیتا ہے مطلب کسی سے مانگنا ہوگا نیگٹیو انکم اگر مانگ لو کہہ میں بھدہ سا ایک زامپل دیتا ہوں کوئی لوگ چوری کر لیتے ہیں دس ہزار رو پی کیا چوری کر لی اسے کیا بولیں گے دس ہزار اٹھ کر لیوں میں تب یہ دس ہزار اب یہ ڈیفیسٹ ہے یا نہیں ہاں یہ انکم ہے نیگٹیو انکم ہے میرا سوال تھا یہ انکم ہے ٹھیک ہے تو اسے ایسے نہیں لیں ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پیسے کا ڈیفیسٹ کیسے ہو سکتا ہے آپ کے پاس نیگٹیو دس ہزار روپے ہیں اس کا کیا آرٹ ہوا سر وہ لون لیے کسی سے اور وہ چکانا ہے دس ہزار وہ چکانا ہے مطلب آپ کے پاس کہیں سے بھی پیسہ آئے گا تو پہلا دس ہزار روپے آپ کو سکتی نہ پڑے گا تو یور انکم از رننگ ان مائنس ٹھیک ہے آپ کا جو انکم ہے وہ مائنس میں چل رہا ہے یہ اس کا مطلب ہے ہم تو یہ ہماری ہو گئی مائنس تو یہی چیز ہمارے دیش کے اندر سرپلس بھی ہو سکتا ہے بی او پی ٹھیک ہے اگر کچھ سمجھدار سکتا ہے تو وہ پچاس ہزار کی انکم ہے تو چالیس ہی ہزار خرچہ کرے گی دیس ہزار روپے آپنا بچائے گی this is surplus surplus انکم ہلو تو یہ بی او پی کا ہمارا کنسپٹ ہو گیا ہمارے دیش کے لیول پر جو ہماری نیشنل انکم ہوتی ہے اس میں یہ ہمارے جتنے ٹرانزیکشن ہے جو پیسہ ہمارے کو دینا ہے اور جو پیسہ ہمیں لینا ہے اس کے الگ الگ جو ہے حصے ہوتے ہیں اگر اسی چیز کو جو چیز ابھی ہم کر رہے تھے اسے نیشنل لیول پر کریں نیشنل بجٹنگ میں کریں تب یہ بیلنس آف پیمنٹ کہلاتا ہے کہ ہمیں کتنا پیسہ دینا ہے اور کتنا پیسہ لینا ہے ٹھیک ہے تب یہ کہلاتا ہے بیلنس آف پیمنٹ اور یہیں سے جڑا گوا ایک اور شبت ہے وہ کہلاتا ہے یہ ڈیفیسٹ فائننسنگ ڈیفیسٹ فائننسنگ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کہیں سے پیسہ نہیں آرہا اور ہم اس کو نوٹ پرنٹ کر کے نئی کرنسی کے دوارہ فائننس کر دیتے ہیں ڈیفیسٹ فائننسنگ اس کو ڈسکریج کیا جاتا ہے ڈیفیسٹ فائننسنگ کو تو جو بی او پی میں جتنے ہمارے ٹرانزیکشن گولڈ سرویسز انکم کے ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ہوتے ہیں جیسا میں نے ادھارن دیا ہماری انکم کئی طریقے کی ہو سکتی ہے کہیں ہم نے لون دے رکھا ہے اس سے بیاد مو سے بیاد آ رہا ہے کہیں ہم نے کچھ بیچا تو اس کا سامان ہمیں مل رہا ہے کسی بھی پرکار کی انکم ہو سکتی ہے ایکسپورٹ کیا اس کی پیمنٹ آگئی تو وہ ہماری انکم ہو سکتی ہے اور ایسے ہی ہمارے جو ایمپورٹس ہیں جن کے لیے ہمیں پیسہ دینا ہے ہمیں کسی کو بیاج دینا ہے وہ مائنس کرتے جائیں گے تب ہم یہاں پر بیلنس آف پیمنٹ میں پہنچیں گے جیسے مونٹری گولڈ ہے اسے خریدا بچا گیا ایش ڈی آر کو خریدا بچا گیا ہماری لائیبلیٹیز کو ہم نے پورا کیا اب اس میں جیسے کی کسی نے ہمیں فوراں ایڈ دے دیا یا ڈیٹ فارگیونیس ہمیں کسی نے ویدیشی سہتہ کر دی کسی نے ہمیں ویدیش سے سہتہ کر دی کسی نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ پیسے لے جاؤ تو وہ پیسے کہاں جائیں گے جیسے چوری کا میں نے ایک حضارم دیا تھا ایسے ہی ایڈ بھی ہے اگر کسی نے آپ کو ایڈ دی ہے تو وہ آپ کی انکم ہو گئی کیونکہ اب آپ کو وہ پیسہ دینا نہیں ہے دینا ہوتا ہے تب وہ نیگٹری میں جاتا ہے چاہیں آپ کو کہیں سے بھی پیسہ ملا ہے سر ایڈ کمانٹلوب گرانٹ گرانٹ کہہ سکتے کیا بلکل ساہتہ کسی نے آپ کی ایک ساہتہ کے لیے پیسہ دے دیا جو ہماری جو سرکاری اکاؤنٹ ان کو بھی دو تین طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک ہوتا ہے کرنٹ آکاؤنٹ ایک ہوتا ہے capital account and financial account ایک ہوتا ہے کرنٹ آکاؤنٹ औن capital account یہ ہم اپنے جو پیسے ہیں چالوں کھاتا اور capital account تو بیلنس آف پیمیٹ میں جیسا ہم نے ٹوٹل جو ہے کتنا ہمیں پیسہ دینا ہے اور کتنا ہمیں لینا ہے اس کا حساب کتاب ہم رکھتے ہیں بیلنس آف پیمیٹ کا ڈیفیسٹ اگر ہم کہتے ہیں کہ we have a ڈیو پی ڈیفیسٹ it means that our import is more than our exports جو ہماری آنے والی کل آئے ہے وہ ہمارے جو ہمارا خرص ہے اس سے زیادہ ہے ہمارے دیش کو اس کو پورا کرنے کے لیے پیسہ بھورو کرنا پڑے گا اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ جو بی او پی کو ہم اپنا import زیادہ کیوں کریں ہم import بھی کم کر لیتے ہیں ہم income کم کر لیتے ہیں ہم اپنا خرچہ گھٹا لیتے ہیں تو کیا یہ approach صحیح ہے نہیں سیر سیر کنٹری میں صرف growth نہیں ہو پائے گا اس کا ادھارن میں ایک سرال ادھارن کے ذریعے سے بھی یہ چیت کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں اس کو ایسے لیتے ہیں کہ ایک پریوار ہے جس کے اندر میں ینگ بچے ہیں ہمارے دید آپ کے جیسے بچے ہیں کوئی پندر سال کا ہے کوئی بیس سال کا ہے کوئی بائیس سال کا ہے کوئی پچھت سال کا ہے اب یہ پریوار کیا ہے کہ بھئی یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے بچے پڑھنے والے ہیں ہمارا کھانا پینا اور خرچہ بھی زیادہ ہے انکم ہماری کم ہے سو روپے کی انکم ہے اگر بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے باقی سب چیز کرائیں گے تو ہمیں ایک سو دس روپے خرچہ کرنا پڑے گا تو اس کے لیے ہمیں دس روپے ادھار لے کے اپنا گزارات چلانا پڑے گا تو کیا ان کو اپنے یہ کام کرنا چاہیے کہ بھئی ایک سو دس روپے کیونکہ یہ پریوار کے پاس ایسے بچے ہیں جو ینگ ہیں جو پڑھ رہے ہیں تو کیا ان کو یہ ادھار لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اگر آپ اس پریوار کے مکھیاں ہیں تو آپ کیا کہیں گے دو آپشن ہے آپ کے پاس سر لینا چاہیے سر لینا چاہیے بچوں کی پڑھائی بند کر دیں لینا چاہیے سر لینا چاہیے سر لینا چاہیے سر یہ اچھی option نہیں ہم ان بچوں کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں یہ بچے ابھی یہ کر رہے ہیں اگر ان کی نوکریہ لگ جائیں گی تو ہمارے گھر کی پریوار کی انکم کہیں زیادہ ہو جائے گی سو کی دکھے دو سو ہو جائے گی ٹھیک ہے پھر ہمارا جو لیا گیا کرج ہے دس روپے کا وہ بھی ہم پٹا دیں گے تو یہ ہمارا لوجک ہے یہ ہمارا ترک ہے کہ ہمیں جو ہے ادھار لے کے یہ کام کرنا چاہیے تو ہم بھارک کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا is a young country it needs to invest money in itself and in course of investment if it needs to borrow it should borrow تو کیونکہ یہ short term میں جو economic growth ہے اس کو آگے پھر لمحے سمجھ میں بڑھائے گا پرند تو اگر یہی کام یہ لگاتار کرتے رہے ایک پریوار ہے اب یہاں پر آپ نے ایک دوسرا پریوار ہے وہ کیا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے ہاں بچے وغیرہ پڑھتے پڑھاتے تو نہیں ہے پر بہت شوق رکھنے والا پریوار ہے خرچے کرنے والا پریوار ہے اور وہ کہتا ہے رہے ٹھیک ہے ٹھاٹ سے رہو کوئی دیکھنے کیا آئے ہیں اور بہت سارے ہیں اس طریقے کی چیزیں مانتا ہیں تو وہ بھی 110 روپیہ خرچہ کرتا ہے اور مدھار کے کام چلاتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے شوق کے لیے دکھاوے کے لیے خرچہ کرتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ یہاں کوئی نیٹ انفیسمنٹ نہیں ہوگا اور نہیں فیوچر میں بھی آپ کی انکم بڑھنے کا کوئی چانس نہیں ہے آپ کی سو روپے کی انکم ہے یہ بڑھے گی کیسے پہلے والے پریوار میں تو ایک بچہ بیس سال کا تھا بائیس سال کا تھا بائیس سال کے بچے گھوگا ایک دو سال میں اس کی نوکلی لگ جائے گی تو وہ انکم فینلی میٹ ہونے لگے گی یہ بائیس سال کا بچہ دو تین سال میں چار سال میں اس کی نوکلی لگ جائے گی وہ پندر سال کا بچہ ہے وہ پڑھ رہا ہے وہ دیرے دیرے وہ بھی بڑا ہو جائے گا پانس سال میں اب اگر آپ کیول شوق مجھے کے لیے ہی خرچہ کر رہے ہیں اور کچھ جو ہے اس کا ویلیو ایڈیشن نہیں ہو رہا ہے تو دین اٹ کین باؤنس بیک آل سو ان دین آپ کو پھر وہ کونسٹنٹ ڈیبیٹ میں لے جائے گا ڈیفیسٹ میں لے جائے گا اور اپنے آپ جو آپ کا ڈیٹ ہے اسے جی پہ نہیں کر پا ہو گئے ادھاری اور پھر آپ کا گھر مکان بکنے کی نوبت آ جائے گی تو یہ سیچویشن ہے اس ڈیٹ کی یہ ہمارے کو جہاں رکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیفیسٹ کی بات کریں تو ہمیں ڈیفیسٹ میں یہ جہاں رکھنے چلنا ہوتا ہے کہ یہ ڈیفیسٹ ہم کیوں لے رہے ہیں آپ نے ابھی اس سمیں لے لیا ادھار یہ سوچ کے کہ نہیں یار میرا یہ چیز ہوگی اس سے مجھے انکم بڑھے گی اور تب میں اس کا فیسر واپس کر دوں گا یہ ایک تھوٹ ہے ایک تھوٹ یہ ہے کہ کر دیں گے ہو جائے گا یہ خطرناک تھوٹ ہے تو ہمیں جب بی او پی کی بات کرتے ہیں تو یہ چیز کا تھیان رکھنا چاہیے اور بھارت نے پہلی والی اوپشن کو لیا ہے بی او پی سرپلس اس کا اُلٹا ہو گیا آپ کے پاس انکم ہو رہی ہے آپ کے ایکسپورٹس زیادہ ہیں جتنا آپ پیسہ آ رہا ہے وہ اس سے زیادہ ہیں کیپٹل جڑے بنے گا اس سے ٹھیک ہے آپ کے دیش میں کنچی نویش اور بڑے گا کیونکہ سرپلس زیادہ ہے اگر سرپلس زیادہ سرپلس ہوتا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے سر ہم بڑے گی سر ایمپورٹ سر ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈز سر انویسٹ زیادہ کر سکتے ہیں ہے نا ہم اندی میں بہت ویسی کہاوت کہتے ہیں کہ پیسہ پیسے کو کھنچتا ہے ایک نومکس بھی یہی بات کہتی ہے پیسہ پیسے کو کھنچتا ہے جس کے پاس سرپلس ہوگا وہ سرپلس کیا کرے گا اگر وہ سمجھدار آدمی ہے تو وہ کیا کرے گا سر انویسٹ وہ انویسٹ کرے گا انویسٹ کرے گا انویسٹ کرے گا انویسٹ میں اگر وہ باگل آدمی ہے تو گاڑی باڑی کھری دے گا ٹھیک ہے وہ خرچہ کرے گا پھر سمجھدار آدمی ہے تو وہ اسے انویسٹ کرے گا انویسٹ کرنے سے کیا ہوگا capital بنے گا capital پونجی میں convert ہو جائے گا پیسہ پونجی سے profit آئے گا profit سے اور surplus آئے گا surplus سے اور investment investment سے capital capital سے profit اور profit سے پھر surplus تو یہ جو surplus ہے یہ اس کا بڑھتا ہی جائے گا اسی کو ہم اندی میں کہہ سکتے ہیں پیسہ ہی پیسے کو کھونچنا ہے یہ ایک سائیکل ہے اس سائیکل میں اس کے اُلٹا بھی سائیکل چل سکتا ہے جی طرح آپ کے وقت سرپلس کم ہوگا آپ invest کم کر پائیں گے آپ کا capital کم بنے گا profit کی جگہ loss ہوگا سرپلس اور گھٹے گا like this یاسے بھی کھون سکتا یہ تو یہ ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہمارے لیے سرپلس ایک بہت valuable asset ہو جاتا ہے اس سے more capital formation کر سکتے ہیں additional income کر سکتے ہیں دوسرے دیشوں کو پیسہ دے سکتے ہیں ہمارے دیش کی جو economic growth ہے وہ لمبے مدد اس سے بڑھ سکتی ہے اور ہمارے دیش کی جو overall growth ہے وہ export driven ہو سکتی ہے اس کا کوئی ڈھارڈ ہمارے سامنے ہے کوئی دیش ایسا ڈھارڈ یا یہ کالی کتابی بات ہے سر یو ایس سے جاپان ریسنٹ ٹائم میں چائنا بنگلہ دیش بنگلہ دیش ابھی اس لیول پر نہیں پہنچا ہے چائنا یہاں پہنچ چکا ہے اس سمیں چائنا is a largely a surplus country بہت فیسا ہے یو ایس میں انویشمنٹ چائنا کا ہے چائنا یو ایس روک رائے کی چائنا کا انویشمنٹ ہمارے دیش میں نہ آئے چائنا نے افریقان کانٹینینٹ میں افریقہ میں چائنا نے سب جگہ انویشمنٹ کا رکھا ہے چائنا کا پاکستان سنٹرل ایشیا سب جگہ یہ سب کیا ہے بیلٹ اینڈ روڈ اینڈ یہ جتنا بھی سب پروجیکٹ ہے سب کیا ہے یہ چائنا کا سرپلس ہے اس کے پاس پیسہ جانے ہیں اب وہ کیا کرے بھارت میں بھی ہے بھارت میں بھی وہ بہت سارا انویشمنٹ کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے اس کے پاس سرپلس ہے اس سرپلس سے وہ کیا کرے گا اور انکم کمائے گا اس انکم سے اس کے پاس اور کیپٹل بنے گا اب انڈیا میں جو انویشمنٹ کر رہا ہے یا بیلٹ اینڈ روڈ یا جی طرح بھی یہ سب پروجیکٹ ہے اس لیے کیا ہے اس کو ایڈیشنل انکم ہوگی ایڈیشنل انکم سے اس کو اور پروفٹ ہوگا پھر اس کی سرپلس اور بڑھے گا اور اس طریقے سے اس کی گروت آگے بڑھتی جائے گی تو یہاں پہ یہ دھیان ہے کہ یہ ہمارے لوگوں کا ایک کلیکٹیف فانکشن ہے تو چائنہ ایک ایسا دیر جو بھارت سے بھی زیادہ ایک سمیں پر غریب تھا اس کے بارت یہ کر سکتا ہے جس بکوز او کلیکٹیف سٹرنٹھ تو یہ ہمارے لیے یہاں پر یہ مہت پورنا سکتا ہے بی او پی کو ہم دو حصے میں باٹھ لیتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ میں اور کیپٹل اکاؤنٹ میں اب دو ہم ان شبدوں کی بات کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ اور کیپٹل اکاؤنٹ کی کرنٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ کرنٹ اکاؤنٹ اکاؤنٹ اگر ہماری سرال بھاشا میں کی ہمارے پاس نیٹ جیسے ہم نے جو گھر والا ادھارن لیا تھا کہ ہمارا ٹوٹل کتنا انکم ہو رہا ہے کتنا ہمارا خرچہ ہو رہا ہے that is our current account جو پیسہ ہمارے پاس ہے گھر میں ہے ہمارے پاس ہمارے گھر میں کھاتے میں اتنا پاس آرہا ہے اتنا پاسا جا رہا ہے چیک ہے this is current account capital account کو پہلے سمجھ لیتے ہیں تو current account باقی جو بچ جائے گا وہ current account ہے capital account کیا ہوتا ہے capital account جو ہمارے گھر کا خرچ ہے گھر کے خرچ میں جیسے بھارت فیملی کے لیے تو یہ چیز فیملی میں ہی بات کر لیتے ہیں اب جو ہمارا جو کھیت تھا جو ہم نے بات کی تھی نا کہ ہماری انکم تھی پرسنل فیملی کے انکم ہو گئی پاپا کماتے ہیں ہمارے پاس ایک crop agriculture field بھی تھا کھیت بھی تھا نا اس سے بھی ہمیں کچھ آمدنی ہوتی تھی یہ agriculture field تو ہمارا ہے اس میں کسی باہر کے ویکتی نے نیویش کیا ہوا ہے foreign direct investment ہے اس میں مانگ دیکھوں یا ہمارا جو business ہے ہماری ایک company ہے اس business میں ہمارا ایک partner ہے اس business سے ہمیں انکم ہوتی ہے اس میں ہمارا ایک partner ہے جو باہر کا ہے تو ایسے میں ہمارے جو total asset میں یہ سب include ہو جائے گا اگر ہماری factory بنی ہوئی ہے تو ہمارے لینڈ پر بڑھی آیا ہے business ہمارا ہے ہم اس میں partner ہیں تو وہ بھی ہمارے دیش کی دھرتی پر ہی ہو رہا ہے پرانتو یہ جو business میں investment ہے shareholding میں investment ہے اگر کوئی فوراں ویدیشی بیٹی نے investment کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی اپنا پیسہ بھال نکال سکتا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں سب میں یہاں کام نہیں کرنا چاہتا ہوں میں جانا چاہتا ہوں انڈیا پر میں کوئی ہاں ٹھیک نہیں لگ رہا ہے ہاں بڑی مارا ماری ہے یہاں میرے comfortable نہیں لگتا میں کہیں اپنا چاہ کے دھر پہ رہوں گا ریٹائر ہوں گا کسی دوسری جگہ پہ وہ اپنا پیسہ بہار نکال لیتا ہے آج کے سمعے میں وہ پیسہ ہمارے پاس ہے وہ balance of payment ہم سے پیسہ نہیں مانگ رہا جب تک پیسہ نہیں مانگ رہا ہمیں کوئی دیکھت نہیں ہے پر ہمارا جو اس نے ایک long term investment کی طور پر پیسہ لگایا ہوا تھا چاہے تو FDI کے فارم میں FII کے فارم میں capital investment تھا تو وہ جو outlet تھا وہ ہمارا outward outlet تھا مطلب کہ اگر ہم دیش کے sense میں کہیں تو capital جو account ہوتا ہے اس میں ہمارے دیش کے اندر میں بہار کے دیش کا کتنا financial claim ہے ہمارے دیش کے پیسے میں ویدیش کا کتنا claim ہے وہ ہمیں وہاں پر اس کا دھیان رکھنا پڑے گا کیونکہ وہ ایک capital investment ہے جو کی withdraw کی جا سکتی ہے جو دیش کا investment ہے وہ وہ تو کہیں نہیں جائے گا جو دیش کے لوگوں نے لگا رکھا ہے وہ دیش کے بیتر ہی جائے گا پر جو باہر سے آیا ہوا ہے وہ تو rightful ہے وہ جا سکتا ہے اس کا عدھکار ہے اس نے investment کیا تھا پارٹنرشپ کی تھی کوئی وہ تو کر نہیں لی اس نے یا آپ کے دیش ماہ کے شیئر کھڑی دیتے ہیں اس نے کوئی اپنا وہ تو نہیں کر لیا کل اس کی مرضی وہ اپنے شیئر بیج کی چلا جائے گا تو کیا کروگی this is called تو جو یہ یہ والا account میں جو deficit ہوتا ہے یہ والا account ہمارا capital account کہلاتا ہے جس میں کی capital account میں ہم non debt flow ٹھیک ہے جیسے یہ جو direct and portfolio investment FII کے دوارہ ہوتے ہیں اور debt flow ہمارے کو کسی نے external assistant باہر سے ساعتہ دی ہوئی ہے loan دیا ہوا ہے commercial borrowing ہم نے کی ہونی ہے ڈھو لیا ہوا ہے non resident deposit ہمارے دیش کے ناغرکوں نے جو باہر رہ رہے ہیں انہوں نے ہمارے دیش میں پیسہ deposit کر رکھا ہے پرنت ان کا ادھکار ہے وہ کی کبھی بھی وہ پیسے کو مانگ لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارے جو ایسے investment ہوتے ہیں تو اس کے قارن ہو سکتا ہے ہمارا current account deficit نہ ہو پر capital account deficit یہ سب وہ investment ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جو capital account head میں count ہوتی ہیں تو جو current account ہوتا ہے current account میں ہمیں یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں جو investments ہیں جو کسی نے نیویس کر رکھا ہے ہمارے دیش میں نیویس کر رکھا ہے کھیت میں نیویس کر رکھا ہے factory میں نیویس کر رکھا ہے business کر رکھا ہے کوئی دکھت نہیں ہے ہمارا جو income آ رہا ہے اس میں ہم یہ regular خرچہ نہیں دیکھتے پر جو ہم نے long term borrowing کی ہوئی ہیں جو deposits لیے ہوئے ہیں وہ جا سکتے ہیں تو وہ ہمارے کو ان کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور وہ کہلاتا ہے capital account اور جو live account چل رہا ہوتا ہے یہ اتنا پیسہ آ رہا ہے اتنا جا رہا ہے saw آئے saw گئے this is called current account اور یہ دونوں ہی ہمارے لئے important ہیں current account ہمارے لئے ہماری جو present استحتی ہے اس کو کہ آج کی میری جو working condition وہ کیسی ہے آج کی میرے حالات کیسے ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے کہ میں اپنی روجمرہ کی چیز کو چاہے وہ ادھار سے آیا ہو کسی سے loan لیا ہو پرنتو آج میں اپنی ضرورتوں کو fulfill کرنے کے لائک ہوں تو وہ کہلائے گا current account اور دوسرا ہے capital account جس میں کہ ٹھیک ہے میں آج اپنا خرچہ تو چلا رہا ہوں پرنتو میرے پاس کرج کا بوجھ اتنا زیادہ ہے یا نہیں ہے اگر میرے پاس کرج کا بوجھ نہیں ہے تو کوئی جمعیداری نہیں ہے اگر کل میری income کم بھی ہو جاتی ہے تو میں اتنا زیادہ concerned نہیں ہوں گا پرنتو اگر capital میرے پاس بہت سارا loan ہے تو i need to be over it تو ایسے ہی یہی چیز ہمارے دیش کے context میں ہیں بھارت کے context میں جو بی او پی ہے بی او پی کیا ایک severe crisis تھا وہ ہمارا جو اور چھوٹے چھوٹے crisis ہمارے پاس رہے ہیں اور جو سب سے significant بی او پی crisis رہا ہے وہ یہ والا رہا ہے انیس سو اکیانوے کا یہ اس لیے بھی significant ہے کہ اس نے ہمیں جب بھی global earth ڈگمگاتی ہے تو یہ بی او پی crisis ہوتا ہے پر یہ جو بی او پی crisis ہمارے لیے most important بی او پی crisis ہے وہ انیس سو اکیانوے کا ہے ہمارے دیش کے پاس جو پیسہ تھا جو پیمنٹس کرنے کے لیے جو پیسہ تھا وہ بہت کم رہ گیا یا ہمارے پاس جو external ہمارے پاس جو foreign currency reserve تھا پیسہ تھا foreign currency reserve کیوں چاہیے ہمیں foreign currency کیوں چاہیے import کرنے کے لیے import کرنے کے لیے کیونکہ ہمیں اپنے import کے پیمنٹ روپی میں نہیں کر سکتے ہیں کیور ڈالر یا پاؤنڈ یا کسی ایسی internationally acceptable currency میں ہی کر سکتے ہیں تو اس چیز کے لیے ہم کچھ foreign currency کا reserve رکھتے ہیں اپنے پاس کیونکہ وہ ہمارے روپے کو نہیں جانتے ہیں تو ہمارے پاس روپے ہونے کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر ان کو ہمیں پیسہ دینا ہے تو وہ ہم ڈالر میں یا پاؤنڈ میں ہی دے سکتے ہیں اب ڈالر پاؤنڈ تو ہم چھاپ نہیں سکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں اس ڈالر پاؤنڈ کو اپنے پاس جوڑتے جاتے ہیں کھٹا کر لیتے ہیں کہ وہ کہیں سے آیا ہمارے پر ڈالر کہیں سے ہمیں پاؤنڈ کسی نے پیمنٹ دیا تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اور اسی میں سے پھر ہم اپنے جو بھی یہ جو ودیش میں پیمنٹس کرنی ہے ان کا خساب ان کو خرچہ دے دیتے ہیں تو ہمارا یہ ریزرب اتنا رہنا چاہیے کہ جتنی ہماری ایمپورٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہوتی رہیں ہوتی رہنی چاہیے مان لیجی ہماری ایمپورٹ کی ریکوائرمنٹ پوری نہ ہو پا ہے فورن کرنٹی ریزرب ہمارے پاس نہیں رہے گا تو کیا ہو سکتا ہے ہماری ایمپورٹ کرنا چاہتے ہیں 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 کیا کرنا ہے امپورٹ کر کے اگر ہم امپورٹ کر دے تو پریشانی کیا ہے یہی سے چلا ہو کام سب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں سر بار کا پروڈکشن نہیں ہوتا سب بہت سارے چیزیں ہمارے بارت میں نہیں ہوتے نا اس لیے سر بیسے مسائل 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 ہوگیرہ کے لیے تو پھر اس میں مسائل مسائل تو نہیں ہمارے لیے ہمارا ہمیں سمجھنا چاہیے یہ ہم یہ امپورٹ ہیں اور ہم سب چاہیے کہ ہمیں امپورٹ کم سے کم رہے پرنتو امپورٹ ایک نیسیٹی بھی ہے جیسے کی سب سے بڑا جو نیسیٹی ہے ہمارا جو پچیس پرسنٹ امپورٹ کا پیسہ ہے ہمارا جو خرچہ ہے بلدیش کا وہ کس میں ہوتا ہے کروڈ آئل کے امپورٹ میں ہم لگ بگ پچیس پرسنٹ پیسہ اسی کے لیے خرچہ کر لیتے ہیں تو یہ اتنا امپورٹنٹ اور ہمارے دیش میں اس کے پروڈکشن ہے نہیں ہمارے پاس ہے نہیں کروڈ آئل اور کروڈ آئل نہیں ہوگا تو کیا ہوگا ہمارے پا پیٹرول نہیں رہے گا ڈیجل نہیں رہے گا اور یہ سب نہیں رہے گا تو ہمارا ٹرانسپورٹیشن سسٹم بیٹھ جائے گا اور وہ بیٹھ جائے گا تو ہم کام نہیں کر سکتے پھر کافی سارا ایسا راو مٹیریل ہو سکتا ہے جو انڈیسپینسیبل ہو کئی سارا کیپٹل گوڈ ہے سکتا ہے مشینری ہے اب کسی چیز کی مشینری ہے یہاں نہیں بنتی ہے باہر ہی بنتی ہے چائنہ میں بہت سی مشین آتی ہے اگر ہم اس کو بند کر دیں گے یعنی ہم کل چائنہ سے اپنا ریلیشن کیوں نہیں کر لیتے ہیں ہم لوگ تو ایک طرف تو لڑ رہے ہیں بورڈر پر تو ہم ان سے ایمپورٹ بند کر دیتے ہیں ہم اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کیوں نہیں بند کرتے سر مینز ہم نہیں رہے گا سر وہ مشینیں بھیجیں گے بہت سارا ایسا سامان ہے جو اگر ہم کیونکہ جیسے ہی ہم بند کریں گے وہ بھی بند کر دیں گے ٹھیک تو وہ جب بند کر دیں گے تو ہمارے پاس پہی سارا ایسا سامان ہے جیسے خاص طرح میں کیپٹل یا فارمیسٹیکلز کا رو مٹیریل ہمارے دیش میں آتا ہے دوائیاں جو بنتی ہیں اس کا رو مٹیریل کافی چائنہ سے آتا ہے کافی ساری مشینیں ہمارے پاس آتی ہیں کنزیمر گونڈز کے علاوہ تو موبائل اور الیکٹرونک کا سارا سامان وہیں سے آتا ہے تو اگر ہم یہ بند کریں گے تو ہماری جو ارث بیوستہ ہے وہ بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے تو اس لیے اور یہ ایمپورٹ کوئی بھی آدمی آپ کو سامان کیوں دے گا جب آپ اس کو پیسہ دوگے پیسہ اس کو ڈالر میں چاہیے یا پاؤنڈ میں چاہیے اب یہ پاؤنڈ ڈالر تو اس لیے آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ میرے کو ہر مہینے کچھ نہ کچھ ایمپورٹ کے لیے خرچہ تو جیسے مدر ہوتی ہیں وہ پیسہ جوڑ جوڑ کی خرٹا کر کے رکھ لیتی ہیں کہ یہ خرچہ آیا ہے تو اتنا خرچہ تو وہ کچھ پیسے کو سیو کر کے رکھ لیتی ہیں تاکہ جیسے جیسے جو گھر کا ریگولر خرچہ اوپران ایسے ہی ہم فورن کرنسی کا ایک ریزر بنا لیتے ہیں اور اس میں فورن کرنسی رکھتے جاتے ہیں سن انیس سو اکیانوے میں ہماری اس تیتی اب یہ ریزر کتنے دن کا ہونا چاہیے جتنا زیادہ ہو جائے اتنا اچھا ہے ایک طرف تو یہ بات صحیح جاتا ہو پر کم سے کم ریزنی بلی بہت زیادہ تو نہیں پر پھر بھی ریزنی بلی اتنا تو جب ہونا چاہیے کہ مان لو گھر میں بھئی ایک آدو مہینہ تنکھا نہیں ملی کوئی انکم نہیں ہوئی کورونا آ گیا لڑائی ہو گئی کچھ بھی ہو سکتا بہت کچھ کورونا ہے لوگ کو تین تین چھار چھار چھ چھے مہینہ تنکھا نہیں ملی انہوں نے خرچ کیسے چلایا ہوگا اپنے ریزرب سے اپنی سیونگ سے تو ہمارے پاس یہ ریزرب رہنے چاہیے سن انیس سو اکیانوے میں ہمارے جو فورن کرنسی ریزرب کی حالت یہ رہ گئی تھی کہ ہمارے پاس کیول سات دن کا ہی پیسہ بچا تھا اگر سات دن اور کہیں سے ایڈیشنل پیسہ نہیں آتا تو ہمیں جو ہے ہم ہماری ہمیں یہ سب جو ایمپورٹ ہے وہ بند کرنا پڑتا ہمیں کوئی ایمپورٹ کا سمان دیتا نہیں اور ہم ایک خطرناک کیونکہ آپ کی خطرے میں آگئی آپ کریڈیبیلیٹی کسی آدمی کی خطرے میں آ جاتی ہے تو اس کے لیے اور مشکل ہو جاتی ہے جو آدمی اپنی لون یا اپنی ادھاری نیم سے چکھاتا رہتا اس کا کیا ہوتا ہے وہ بنی رہتی ہے آپ اپنا جو بھی ادھار ہوتا ہے ہر پندر دن میں آپ نے پندر دن میں آپ پیسہ دنگا آپ دے دیتے ہیں اگر آپ پیسہ نہیں دے پائیں گے تو کیا کرے گا آپ پیسہ نہیں دے گا پیسہ نہیں دے گا تو آپ کی بڑی حالت خراب ہو جائے گے پیسہ نہیں دیں گے آپ کی حالت خراب ہو جائے گی آپ کی کرے دیو کہے گا نہیں جی نگ لے آؤ تب دنگا نہیں تو دیں دیتا تو آپ کے لئے جو فائننشل پرابلم میں وہ اور زیادہ بڑھ گئے پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گئے تو یہی استhti بھارت کی ہو رہی تھی ایسی ہی استhti میں ہم نے جو ہماری لیبرالائزیشن پرائیوٹائزیشن اور گلوبالائزیشن کی فالسیز کے بعد اپنائی بھارت دیش کے اندر میں کیونکہ ہماری جو آرٹھ ایک وستہ تھی وہ بہت خطرے میں چلو تو فرنس ابھی کے لئے کلاس کو آج ختم کرتے ہیں کل ہم اس فائننس کمیشن پر بات کریں گے آپ لوگ پڑھ لیں تو اچھا ہے میں اس ٹاپک کو چھوڑ دوں گا فائننس کمیشن میں کچھ نہیں پڑھ نا ہے ڈبلو ٹیو کل ہم شروع کریں یہاں ساں ہاں جی بھو گیا ساں پریبیئیس ویڈیو ساپلوڈ کاری سیرہا ٹھیک میں کرتا آج ٹھیک سر کل اگر کرنگ کارنگ 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 ساں 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 کار لیں گے یاد دلا دیم ٹھیک ٹھیک ساں ٹھیک ساں بائی 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 ساں گو کارنگ 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 ساں